اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے سبھی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بکرا عید پر گوشت کھا کھا کر نمکین چیزیں کھا کھا کے دل اکتا سجاتا ہے تو اس عید پر آپ لوگ انشاءاللہ بنائیں گے کھیر کی ایک نئی ریسپی اور میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ ایسی کھیر نہ آپ نے کبھی دیکھی نہ سنی اور نہ کبھی کھائی ہوگی اس کھیر میں جتنی بھی چیزیں جائیں گے آپ کے کچن میں موجود ہوں گی آپ نے ہمارے ساتھ ساتھ جوڑے ہیں انشاءاللہ مکمل گائیڈ کروں گی تو چلیے جی بینہ وقت ضائع کیے زبردسی ریسپی کی طرف چلتی اس شاندار ہیر کو بنانے کے لیے گیس پر رکھیں گے ہم ایک عدد کڑا ہی اس میں ہم ایڈ کریں گے ڈیل لٹر کے قریب ہمارے پاس دودھ ہے فل آف کریم ملک ہے آپ چاہیں تو آپ ڈیپے والا دودھ بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں دودھ میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اپالہ نے لگ چکا وہاں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ تقریبا ہمارے پاس 5 ٹیبل سپون چینی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں یہ جی وان فورٹ ٹی سپون ہمارے پاس الاجچی کا پاودر ہے اگر آپ کے پاس پاودر نہیں ہے تو آپ لوگ الاجچی کو کوٹ لیجئے گا گیس کا فلیم میڈیم کر کے اس دودھ کو ہم یہاں پر زبردستہ پکنے دیں گے اور چلتے ہیں نیکس سٹرپ میں دوسری طرف ہم لیں گے یہاں پر ایک بلینڈر جگ اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس یہ چاول ہے ان کو دو گھنٹہ پہلے ہم نے بھگو کے رکھا ہوا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت سوفٹ سے ہو چکے ہوئے ہیں اس کو ہم ایڈ کریں گے جگ میں اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ چار عدد ہمارے پاس رس ہیں ان کو چھوٹے چھوٹے سے پیسز میں کر کے آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے رس کو ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس میں ہم ایڈ کریں گے تھری ٹیبل سپون یہ ہمارے پاس خشک دودھ کا پاودر ہے یہ ٹوٹل ہی اپشنل ہے آپ ڈالنا چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ لوگ اسے سکپ کر دیجئے گا اس کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے لیے ہاف کپ کے برابر اس میں ہم دودھ ایڈ کریں گے دودھ آپ لوگوں نے بہت زیادہ نہیں ایڈ کر دینا نہیں تو یہ جو چاول اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے یہ اچھے سے بلینڈ نہیں ہوں گے ان سارے چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں دوسری طرف آپ دیکھیں دودھ بھی کافی دیر سے پک رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کافی حد تک ٹھیک ہو چکا ہوا ہے آپ ہم اس میں یہ مکسچر ایڈ کریں گے جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا ایک ہاتھ سے آپ لوگوں نے یہ مکسچر ایڈ کرنا ہے دوسرے ہاتھوں سے آپ نے چمچ کو چلاتے رہنا ہے اور ایک ہی مرتبہ میں آپ نے یہ مکسچر ایڈ نہیں کرنا اگر آپ چمچ کو نہیں چلائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی تو آپ سے سنبھالی بلکل بھی نہیں جائیں گے ساتھ جی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ تقریباً ٹو ٹو ٹری ٹیبل سپون پستے اور بادام ہے جس کو ہم نے یہاں پہ چوب کر لیا ہوا ہے اچھے سے ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ یہ جو کھیر ہے یہ اچھے سے گاڑی نہ ہو جائے گیس کا فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھنا ہے اور چمچ کو چلاتے رہنا ہے سائیڈوں سے آپ لوگوں نے اس کو ہٹاتے جانا ہے تاکہ یہ اسی میں یہ ملائی وغیرہ جو ہے ایڈ ہوتی جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹھک کونے کی طرف آنے لگ چکا وہاں ہے اس کو بہت زیادہ ہم نے ٹھک کرنا ہے اسی دوران میں آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبحان فوڈ سیکرٹ کو ضرور سبسکرائب کریے گا یہ ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے ایک انام لگے گا ہمیں یہ ہوگا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہو رہی ہے اور ویڈیو کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس زبردستی کھیر سے لطف اندوز ہو سکیں اور ہاں ایک اور بات اس پوائنٹ پر اگر آپ لوگوں کے پاس کھویا ہے نا تو کیا ہی بات ہے بہت مزائے گا شاہی کھیر بن کے تیار ہوگی اس پوائنٹ پر آپ لوگوں نے اس میں تھوڑا سا کھویا بھی ایڈ کر دینا ہے میرے پاس کھویا نہیں تو میں نے اس میں خوشک دودھ کا پاودر ایڈ کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھیں کھیر کی کنسسٹینسی ما شاہ اللہ کس قدر یہ خوبصورت بن کے تیار ہوئی ہے اور آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹلی چینج کرنے لگ چکی ہوئی ہے ابھی اس کو ہم مزید گاڑا کریں گے یہ لے جی یہاں پر سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں کھیر کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کھیر ما شاہ اللہ بہت زبردست تک ہو چکی ہوئی ہے گیس کا فلیم بند کر دیں گے اور اس کو ہم روم ٹیمپریچر پر آنے دیں گے جب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تو یہ مزید گاڑی ہو جائے گی اسی لیے آپ نے اسی کنسسٹینسی پر اس کو اتار دینا ہے اس کو ہم تھنڈا کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں کھیر ہماری یہاں پر بہت زبردست سی روم ٹیمپریچر پر آ چکی ہوئی ہے یہاں پر ہم لیں گے ایک مٹی کا برطن یہ ہم کنڈا کھیر بنا رہے ہیں تو اس لیے مٹی کا برطن ہمیں چاہیے ہوگا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ کھیر جس کو ہم نے تھنڈا کر لیا ہوا ہے کھیر کو مٹی کے برطن میں ایڈ کرنے کے بعد آپ ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہمارے پاس پستے اور بادام ہے جس کو ہم نے یہاں پر بہت باری کاٹ لیا ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر اچھے طریقے سے سپرنکل کر دیں گے اس کو ہم کور کر دیں گے کلنگ ریپ سے اچھے طریقے سے تاکہ ہم اس کو فریج میں رکھ سکیں اور برف نہ اس کے اوپر جم سکے اچھے سے آپ لوگوں نے اسے کور کر دینا ہے اور اسے ہم رکھتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے فریج میں اور ملتے ہیں پھر آپ سے اور پھر چلتے ہیں فائنلو کی طرف آپ لوگوں کو ڈیش اوٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کتنی زبردست کتنی ٹیسٹی اور کتنی شاندار سی بن کے تیار ہوئے فائنلو کو مصمت کریے گا یہاں پر ہو چکے ہوئے ہیں اس کو دو گھنٹے فریج میں رکھے ہوئے اور اب ہم اسے کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کنڈا خیر بہت زبردست سی تھنڈی ہو چکی ہوئی ہے اس کو اب ہم سرک کر لیتے ہیں تو آپ لوگوں نے ایت دعوت سپیشل میں اسے تھنڈا کرنا ہے اور سب ہی مہمانوں کو آپ نے سرک کرنا ہے بہت زبردست یہ کھیر ہے بہت ایزی لی آپ کے سامنے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو ضرور اس بکرائیت پر اس ریسپی کو ٹرائے کریے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا آپ اس کھیر کا ایک چمچ لگائیں اور اسی کی مٹھا سے آپ لوگ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا پٹن نظر آ رہا ہوگا آپ نے صرف اس کو پریس کرنا ہے آپ کے پاس ہماری ہر ویڈیو پہنچ جائے گی اور ہم جو ہیں وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس عید پر اس ریسپی کو ٹرائے کر سکے نیکسٹ ویڈیو میں ملتی ہوں آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں مجھے یاد رکھنا ہے اللہ حافظ